دیکھئے بہت بار میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ڈراؤنہ انبھو کہیں بھی کسی بھی جگہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جب جگہ بدل دیتے ہو تھوڑا من کو یہ سنتشت کرنے کے لیے کہ ایسا جو ہوا تھا میرے من کا وہم تھا اب یہ ڈر مجھے دوبارہ زندگی میں نہیں محسوس ہوگا تو یہ صرف اپنے من کو بھیلانے تک تو وہ ٹھیک ہے سچائی کچھ اور ہی ہوتی ہے سب سے بہلے تو نمشکار ہر ہر مہادیو جے بھولے نات آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیٹس میں نتن ہوں یہاں سے میں کس سے کہانیاں بتاتا ہوں کبھی فیٹس کبھی ایشور سے جوڑے چمتکار بتاتا ہوں اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو آپ مجھے بھیجتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ مجھے ساجہ کرنا چاہتے ہو تو پلیز مجھے میسیج کریے گا تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن ہر کسی کی کہانی کو میں سچ مان کر اپروڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور تھوڑا سمیں تو ضرور لگتا ہے آج جو میں کہانی بتاؤں گا یہ کیرتی کی کہانی ہے جو ایک نرس ہیں اور کہتی ہیں کہ زندگی میں دوبارہ میں کبھی بھی کسی بھی ویدیش کے ہاسپیٹل میں جوب کرنا پسند نہیں کروں گی یہ ایک ایسا دراؤنا بھیانک ان کا انبھاو رہا جس کے بعد انہوں نے تقریباً ایک سال تک کوئی جوب کی ہی نہیں مطلب آپ سوچئے کہ ایسا من میں ڈر بیٹھ گیا کہ بس گھر سے باہر اتنی دور تک جانا ہے جہاں سے مجھے بس گھر دکھتا رہے مجھے زیادہ دور اپنے ماتا پتا سے پریوار سے نہیں جانا ہے ایک سال لگ گیا انہیں اس ڈر پر کابو کر کے دوبارہ جوب شروع کرنے میں اور ہاں افکورس ویدیش چھوڑ کر ہندوستان آ گئی تھی کیسے کب کیا ہوا بتاؤں گا ایک انٹرو کے بعد ابھی فلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آ کر کہانی شروع کروں گا کہیں مجھ جائے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہاتے آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کی اگر پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے کومنٹ میں لکھئے گا جائے ویر بالا جی مہراج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے کہانی کیڑتی کی ہے رہنے والے یہ دلی کی ہیں اور یہ اپنے جاب کے سلسلے میں کیونکہ انہوں نے ٹریننگ نرس کی کی تھی اور انہیں ایک موقع ملا ان کے کسی ریلیٹیو کے مادہم سے کہ ویدیش میں ایک جگہ ایک ہاؤسپیٹل میں نرس کی جو جگہ ہے وہ اسے مل سکتی ہے اگر یہ انٹرویو آف کورس کلیر کر دیتی ہے گھر میں سبھی نے اس کو مطلب اپریشیٹ کیا کہ موقع مل رہا ہے کچھ کر دکھانے کا اور ہاں ویدیش میں ہے ساتھ ہی ساتھ ویدیش میں یہ کوئی پڑھائی بھی کرنا چاہ رہی تھی تو وہ بھی پوسیبل ہو پائے گا وہاں جہاں انہوں نے جوب کے لیے اپلائی کیا ان کے پاس سویدھائیں بہت ساری تھی مطلب کہ اگر آپ کہیں کمرہ لے کر رہنے کی سوچ رہے ہو تو ہاں ہاؤسپیٹلز کے ہی آپ کو ایک بہت بڑے اپارٹمنٹ میں جگہ ملی ہوئی ہے چاہو تو یہاں پر بھی رہ سکتے ہو دو ایک روپے جو بھی سیلری کے کٹے ہیں وہ کٹے ہیں تو اس نے یہ ساری چیزیں جب سنی تو جھٹ سے ہاں کر دیا تھا ان کے جو ریلیٹیو ہیں انہوں نے پہلے تو کہا کہ آپ ہمارے گھر بھی رہ سکتے ہو کوئی پریشانی نہیں ہے بٹیا ہمارے گھر رہے یا اس گھر میں رہے کوئی پریشانی نہیں لیکن کیونکہ ماتا پتا بھی یہ چاہتے تھے کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو تھوڑا دنیا دیکھے باہر جائے اور تھوڑا سکشم بنے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے انہوں نے اس پر بھروسہ کرا اور اس نے تقریباً تین سال وہاں پر اس بھروسے کو پوری طریقے سے قائم رکھا لیکن وہاں سے پھر بھاگنا کیوں پڑا کیونکہ جب پریت والی بات آ جائے اور کسی کو ہم سمجھا نہیں پائیں کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ڈیلی کیا ہو رہا ہے تو جگہ سے وہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر ہوگا اب یہ آتی ہے اسی دیش جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہونے والا ہے جیپین ہندی میں کہا جائے تو جاپان اور یہاں پر آنے کے بعد اسے ایڈجسٹ کرنے میں بہت کٹھنائی ہو رہے گئے آپ یقین نہیں مانوگے کہ اسے یہاں پر آئے صرف تین گھنٹے ہوئے تھے اور اس کا من یہ کرنے لگا کہ میں یہاں کیوں آ گئی مجھے کچھ بھی نہیں سمجھا رہا کھانے کے لیے بھی یہاں پر میرے پاس آپشن نہیں ہے اور مجھے خانہ کک کرنے کے لیے وہ جو کمرہ ملے گا اس میں رسوئی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی سمجھ سے آئے کیونکہ یہاں جو ڈشز مل رہی ہیں کچھ تو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کی ہیں کیا اور وہاں کے لوگ بڑے سواد لے کر کھا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ایڈجسٹ تو کرنا پڑتا ہے اور اس نے بھی کچھ گھنٹے تک تو کیا جب اسے ساڑھے تین پونے چار گھنٹے ہو گئے اور یہ یہاں سے اپنے ان ریلیٹیو کے پہنچی تو اسے بہت زیادہ ایک عجیب سا محول لگا ان کے گھر کا مطلب کی ہمارے گھر میں جب آپ جیسے کوئی آتا ہے ریلیٹیو آتا ہے تو ایک طرح سے اسے امپورٹنس دی جاتی ہے اس سے بیٹھ کر بات ہوتی ہے مطلب ایک طرح سے گھر والی بات ہو جاتی ہے اگر کوئی دور سے آیا ہے اسے پوچھتے ہیں چائے پانی کے لیے لیکن اس آدمی کا اس رشتے دار کا ان کی ماتا پتا کے گھر پر جب یہ تھی اپنے گھر پر جب تھی فون پر رویہ کچھ اور تھا اور یہاں پر بلکل بدل گیا اس نے بلکل ٹھیک سے بات ہی نہیں کری جو ان کے یہ ریلیٹیو ہیں سب اپنے اپنے کام میں لگ رہے ہیں کسی نے کوئی وام ویلکم نہیں کرا کہ بھارت سے آئی ہے اور بتا گڑیا کیسی ہے گھر پریوار میں سب کیسے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اس کے بیٹھتے کے ساتھ ہی تین چار منٹ بعد ان بھائے سب نے یہ کہہ دیا کہ ابھی میں ٹیکسی منگوا دیتا ہوں تیرے کو سیدھا وہ تیرے ہوسٹل لے جائے گے ٹھیک ہے اس نے بھی منع نہیں کرا کہ ٹھیک ہے جب اس طرح سے کوئی اپنا مل رہا ہے تو نہ ملے تو بہتر ہے اس نے بھی کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن اس نے جانے سے پہلے دو بوٹل پانی کی مانگ لی کہ مجھے بہت تیز پیاس لگ رہی اور مجھے بیچ میں کہیں پہ پانی نہیں ملا کوئی مجھے ایسی شاپ بھی نہیں دیکھی جہاں سے میں پانی خرید سکتی ہوں کیونکہ مجھے شاپ سے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا یہ کس چیز کی ہے تو انہوں نے دو بوٹل پانی کی انہیں دے دی بچی کو نہ چائے کافی پوچھا نہ کھانا پوچھا نہ کچھ پوچھا اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے کم سے کم یہ کہہ دیتے کہ آدھے گھنٹے کے لیے آرام کر لے پھر اس کے بعد چلی چاہیے کچھ نہیں پوچھا اور یہ دیکھیں اپنے ماتا پتا پہ بہت بھروسہ کرتی ہے ان کی عزت کرتی ہے اسی وجہ سے مجبوراً اس رشتدار کی بدتمیزی کو اس نے پرداش کر لیا ورنہ کوئی اور ہوتا تو اسے جواب دیا جائے یہاں ماتا پتا کی عزت سب نے ایک اچھا ویلکم کرا کہ ہندوستان سے ایک ہماری نئی مطر آئی ہے اور آج سے یہ ہمارا ساتھ کرے گی جواب اور بہت اچھا ہے سب کچھ بہت مطلب گھر جس کے آئی تھی اس سے زیادہ اسے یہاں پر مہدوتہ ملی سب لوگوں نے ہائی ہیلو کری یہاں بہت زیادہ یہ خوش کب ہوئی جب اسے یہاں پر چار پانچ انڈین دیکھ گئے ایک اس سے عمر میں تقریباً پانچ چھ سال بڑی تھی وہ آئی ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہندوستان سے کوئی آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے دیش واپس لوٹ آئے بہت اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں ہوئیں اور یہ دونوں ایک اچھی دوست بن گئیں اس نے کہا کہ دیکھ میں جس فلور پر ہوں اسی فلور پر تیری ڈیوٹی لگواؤں گی اور میں تجھے تیری تیری سا کچھ سکھاؤں گی بتاؤں گی کیسے کیا ہوتا ہے اور یہاں کے کچھ جو رولز ہیں وہ ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں اور ہمیں اس اتنے بجے پہنچنا ہوتا ہے اور آتے کے ساتھ ہی جو ہمارے سینئر ہیں سوپروائزر ہیں وہ ہمیں فلور اور ہماری ڈیوٹی اس دن بتا دیتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر اپنی پڑھائی بھی کھرے گی اور ساتھی ساتھ یہ پارٹ ٹائم نرس بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے کہ ہاں نرسنگ کا ویسے کورس کر رکھا اس نے اور یہ اسی وشہ میں اپنی آگے کی پڑھائی بھی کر رہی ہے اور یہ پڑھائی ہسپیٹل سے ریلیٹڈ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بھی کر رہی ہے ایسا نہیں کہ من بہلانے کے لیے گیٹار اور بائی پروفیشن ہم ایچ آر ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اسی سلسلے میں ہی اپنی آگے کی پڑھائی اور جوب بھی کر رہی ہے آج کا دن تو یہاں پر باتوں میں ہی نکل گیا رات تین بجے ایک عجیب سا ڈسکشن شروع ہو ایک یہاں پر کسی اور دیش سے تھی لڑکی اس نے کہا کہ ایک بار اس کو بھی اپنے اس گروپ میں شامل کریں گے جو ہم فرائیڈے والا گروپ بناتے ہیں اس نے پوچھا یہ فرائیڈے والا گروپ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہسپیٹل میں بہت ساری کچھ ویرڈ سی ایکٹیوٹی ہوتی ہیں کبھی کبھی ہمیں کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں جس کو آج تک ہسپیٹل میں کوئی بھی سٹاف سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہے ہم سبنا ہر فرائیڈے ایک بار کوشش کرتے ہیں ان جگہ پر جا کر کچھ چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ دھراؤنا ہمیں دکھ بھی جاتا ہے تو اس نے بنا کر دیا کہ نہیں میں ایسے کسی گروپ میں نہیں شامل ہونا چاہتی اور مجھے ڈر ہی لگتا ہے میں کوئی اتنی بہدر نہیں ہوں تو ہسکے اس کی جو مطر ہے اس کا نام گائیتری ہے جو یہاں پر اس کی دوست بنی ہے گائیتری کہتی ہے کہ ارے میں نے یہاں پر سب کو بول رکھا ہے کہ ہم انڈینز بہت زیادہ شرونگ ہوتی ہیں اور تُو یہاں پر اس طرح سے بولے گی تو سب سوچیں گے کہ تُو ڈر گئی اس نے کہا نہیں میں ڈرتی ہوں اس میں مزاق نہیں ہے اور مجھے کوئی نئی جگہ جا کر کچھ بھی بھوت پریت والا ایکسپیرینس نہیں کرنا ہے میں کیوں کروں گی اتفاقاً ایک دن بعد فرائیڈے ہی تھا ٹھیک ہے اس کا نام پھر بھی گروپ میں لکھ لیا ان سبھی لڑکیوں نے اور یہاں پر اس گروپ میں سولہ سترہ لوگ ہیں جن میں سے چار لڑکے ہیں باقی سب مہلائے ہیں سب لڑکیاں اور سب اتنی زیادہ سٹرونگ بلکل نیڈر ابھی تک کیونکہ اچھے سے وہ دکھا نہیں ہے جس کو یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ورنہ سترہ کیا سترہ سو کیا بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑی جگہ سے چھوٹی چھوٹی گلیوں کے مادھیم سے بھاگتے دیکھا سنا ہے تو یہ تو صرف سترہ ہی ہے ہوتا کہا ہے کہ اگلے دن صبح یہ تقریبا نو بھجے سب ہی لوگ اپنے اپنے جہاں جس کی ڈھوٹی ہے وہاں پہنچتے ہیں تو گائیتری اور کیرتی یہ جن کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا آج آپ کا پہلا دن ہے تو پورے دن آپ گائیتری کو فولو کرنا یہ آپ کو بتاتی سکھاتی رہی گی باقی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں آپ کے لئے اسے بڑا اچھا لگا کہ کتنے اچھے سے بات کر رہے ہیں سب لوگ کتنے ملنسار ہیں اس دیش میں لوگ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا یہ ابھی تک کا انوہب اچھا چل رہا ہے یہ تقریبا تین چار بجے کہتی ہے گائیتری کہ ایک کام کرتے ہیں اب ہم دونوں سائن کر کے چلے جاتے ہیں رات کو آٹھ بجے آ جائیں گے تو اس نے کہا ایسے جا سکتے ہیں کریں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح آ گئے تو اب آپ کو رات تک کی ڈیوٹی کرنی ہے بس آپ اپنے آرس بتا دو یعنی کہ کتنے گھنٹے آپ نے یہاں ابھی کام کیا ہے پورے دن میں آپ کی شمتہ کے انوصار جتنا آپ کر سکتے ہو آپ اتنا کریں کوئی ایسا نہیں کہ آٹھ گھنٹے کی نوکری کرنی ہے آپ چار گھنٹے کرنے میں کمفرٹیبل ہو چار گھنٹے کرو اسی کے پیسے ملے گے چلے جاؤ بڑا کمال ہے جب انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کری تو بہت ساری ایسی سویدھائیں ہیں جو ہمیں بھی یہاں اپنے دیش میں میرے خیال سے شامل کرنی چاہیے اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم چلتے ہیں پھر شام کو ہم رات کو کیا کریں گے اس نے کہا رات میں ایسا ہے نا کہ میں تیرے کو بہت سارے لوگوں سے ملواؤں گی ساتھ کے ساتھ رات میں جیسے ایورجنسی وارڈ ہے وہاں پر بھی ہماری ڈوٹی لگتی ہے تو وہاں نا ایک دم سے کچھ ایسے ایکٹیو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو کی ایک دم سے کام کر پائیں مدد کر پائیں اور تجھے یہ جان کر اچھا لگے گا کہ تیری یہ دوست پورے ہسپٹل میں سب نام سے جانتے ہیں کہ ہاں میں نے بہت سارے ایسے کیسز ہینڈل کرے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر جس میں پیشنٹ کی ہم نے جان بچائی ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور ایشور سے روز دعا کرتی ہوں کہ آج امرزنسی میں کوئی نہیں آئے اسے اچھا لگا اس مطر کے ساتھ مل کر اس کی بہت عزت کرنے لگ گئی ہے کتنے دن ہوئے ایک سال دو سال تین سال ایک ہفتہ یا کچھ دن یہ دونوں گھر آ گئے تھے اپنے کمرے میں تھے اور گائیتری اسی کے ساتھ روم میں آ گئی تھی جو اس کے ساتھ دوسری دیش کی لڑکی رہ رہی تھی اس نے ایڈجسٹ کر لیا دوسری جگہ چلے گی اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دونوں رہنا چاہتے ہیں ایک کمرے میں دو لڑکی رہتی تھی ہوتا کیا ہے کہ گائیتری کو کسی کا کول آیا اس کے بعد اس کے من میں ڈر بیٹھ گیا ایک دم سے یہ نا مطلب بار بار اٹھ کر جائے اور پانی پینے لگ جائے پھر کبھی مہات دونے لگ جائے مطلب اس کی تھوڑا رہا جو نورمل ایکٹیویٹی تھی ان میں پریورتان آ گیا گیرتی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ تھوڑے ٹینس لگ رہے تھوڑے پریشان ہو اس نے کہا آج رات کی ڈیوٹی نہیں کریں گے کیوں آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آج چلیں گے اور آپ مجھے امرزنسی وارڈ اور باقی جگہ بھی دکھاؤ گے اس نے کہا نئی آج رہنے دیتے ہیں کسی نے ریبن والی کو دوبارہ دیکھا ہے کسی دیکھا ہے ریبن ریبن والی کون ہے یہ میں تیرے کو ایک ہی دن میں ساری باتیں نہیں بتا سکتی بس آج نہیں جائیں گے کیونکہ جس فلور پر ہم ہیں اس فلور کے اوپر دیکھا ہے اور ہاں کچھ سمیہ بات وہ نیچے والے فلور پر بھی دیکھ سکتی ہے ہم نہیں جائیں گے آرے یہ ریبن والی کون ہے آپ کی سینئر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے کون ہے انہوں نے کہا پھر کبھی بتاؤں گی ابھی بس تو کہیں مجھا اور میرے پاس ہی بیٹھی رہے اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ ڈھر رہی ہے آپ کو ایک بات عجیب بتاؤں ابھی تک تو ان کے جو کمرے کا جو کھڑکی پر پردہ لگ رہا تھا وہ کھلا ہوا تھا لیکن جیسے اس کے پاس یہ فون آئے اس نے ترنت وہ پہلے پردے بند کرے کمرے کی لائٹ تھوڑی سی ڈم کر دی یہ دکھانا چاہتی تھی کہ ہم یہاں ہے ہی نہیں کھیلتی نے اس بات کا بھی اس سے جواب مانگا کہ ایک دم سے فون آنے کے بعد آپ نے پردے بغیرہ بند کرے تو کہتی ہے کہ میں اس کی جھلک تک نہیں دیکھنا چاہتی کیونکہ ہمارے روم سے ہاسپٹل کا سامنے جہاں وہ دکھی ہے وہ ساف دکھتا ہے دن میں تو کالے شیشے سے ہو جاتے ہیں لیکن رات میں اندر کی لائٹ جلنے کی وجہ سے وہ ہمیں دکھ سکتی ہے ارے کون ہے جو دکھ سکتی ہے آپ کچھ بتاؤ گے مجھے یا اسی طرح بس میں کوششن کرتی رہوں ایک کے بعد ایک اس نے کہا کیرتی مجھے اگر اپنی فرنڈ بانتی ہے تو اس بارے میں آج کوئی بات نہیں کرے گی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جب وہ اتنی دیکھئے سپورٹیو ہے اتنی مدد کر رہی ہے تو اس کی بھی بات کا سمبان کرنا چاہیے اور اس نے کیا اب یہ رات میں بہت ساری باتیں کرتے کرتے دونس ہو گئے کوئی دکت نہیں صبح تقریبا پانچ چھے بجے اس کے فون پر دیکھتی ہے کہ پچیس تیس مسٹ کالز آئی ہیں اسے سمجھ نہیں آیا کہ میرا فون سائلنٹ کیسے ہو گیا تھا کیونکہ ڈاکٹرز کے لیے میں نے شاید صحیح سنا ہے کہ اس فون سائلنٹ نہیں کرتے نرسز بھی فون سائلنٹ نہیں کرتے کب کس کو کیسی ضرورت پڑ جائے کیرتی نے پوچھا کہ آپ پھر سے پریشان ہو گئے صبح اٹھتی اس نے کہا کہ میرے فون پر پہلی بار اتنی مسٹ کالز ہیں اور یہ سب امرجنسی سے تھی یہ بینہ نائے بینہ فریش ہوئے بینہ کھانا کھائے سیدھا امرجنسی کے لیے بھاگتی ہے کہ ناجانے کیا بات ہو گئی رات کے تین بجے چار بجے بھی کال آ رہی تھی یہ بھی اس کے ساتھ گئی تو وہاں جاتے ہی اسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ارے آپ تھے کہاں روم پہ آپ کے تعلہ لگ رہا ہے اس نے کہا میرے روم پر کوئی تعلہ نہیں لگ رہا اور میں کل تھوڑی سی تبیت خراب ہو گئی تھی اس لئے جلدی چلی گئی تھی اس نے کہا یہاں پر پانچ چھے کیسے زائے تھے اور آپ کو سن کر بہت عجیب لگے گا کہ ان میں سے کوئی بھی اب اس دنیا میں نہیں بچا یہ رونے لگ گئی کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا اور یہ سب اتنی گھٹنا ہے کیسے گھٹ گئی یہ ایک دن میں اس نے کہا نہ جانے کیا ہوا ہے لیکن کل کا دن بہت خراب رہا ہے سب لوگوں نے کہا کہ آپ ہسپٹل میں ایک لکی جسے کہتے ہیں نا چام ہو آپ جہاں ہوتے ہو وہاں سمسیاں نہیں ہوتی اسی لئے آپ کو بار بار فون کر کے بلائے جا رہا تھا لیکن آپ نے ایک بار بھی فون نے اٹھایا اب یہ کہتری کی آنکھوں میں آسو اتنے آ رہے تھے جیسے کی ان سبھی کو یہ جانتی پہچانتی ہو لیکن ہے نا مطلب نرس ہے تو اس کے دل میں اپنے پیشنٹ کے لیے عزت ہے مان سمبان ہے انہیں ٹھیک کر کے انہیں گھر تک پہنچانے کی ایک ذمہ داری ہے لیکن یہ بہت رونے لگی سبھی نے ایسے دیرے دیرے کر کے کوشش کری اور شانت کر آیا کیرتی سے بولتے ہیں کہ آپ ایک کام کریے انہیں کیفیڈیری لی جائیے اور تھوڑا انہیں ناشتہ بغیرہ کرائیے ایسے ان کی طبیت بگڑ جائے گی جب وہاں گئی بیٹھی تھی تو ان کی حالہ دیکھ کر ایک ڈاکٹر صاحب نے اور کہا کہ کل ہمارا لکی چام یہاں نہیں آیا تھا اور ہم نے بہت غلط سمیں کو محسوس کر آ کل پتا ہے تجھے جو کل ہوا ہے یہاں اس نے کہا ہاں سر مجھے پتا چلا اور بہت بورا لگا مجھے سن کر کوئی بات نہیں انسان ایشور کے آگے کیا ہی اپنی چلا پائے گا تو ٹھیک ہے اس نے کہا ہاں سر نہیں مجھے کوئی بات ہے تو بتا سکتی ہے کیا ہوا انہوں نے کہا نہیں سر سب کچھ ٹھیک ہے انہوں نے کہا دیکھو میں انڈین نہیں ہوں لیکن اس کے بعد بھی ایک برادر سسٹر والی بات ہے نا ہمارے بیچ اور تو مجھے کتنے سمیں سے وہ ہاتھ میں راکی بانتی ہے تو آج بتائی گی نہیں کیا ہوا تو اس نے کہا ریبن والی کو دوبارہ دیکھا ہے یہ جو بھائی ساوے ان کے چہرے کے بھی ڈر نے بتا دیا کہ کچھ تو بات ہے یہ ریبن والی بار بار میں جو سن رہی ہوں ریبن گرل ٹھیک ہے اس طرح سے اسے بولتے تھے انہوں نے کہا کہاں دیکھا تھا بتایا کہ فورث لوگ پر دیکھا ہے اسی لئے میں واپس نہیں لوٹی اسی لئے تو نے فون اٹینڈ نہیں کرا اس نے کہا مجھے پتا ہی نہیں چلا ہم نے تمہارے گھر پر کچھ لوگوں کو بھیجا تھا روم پر دیکھنے کے لئے اور تم روم لوگ کر کے کہیں گئی ہوئی تھی اس نے کہا سر میرا روم بھی لوگ نہیں تھا میں اور کیرتی میری فرنڈ ہم دونوں یہیں تھے کیرتی نے ایک دم سے کیا کہا کہ لیکن رات میں میں نے ایسا دیکھا تھا کہ دو تین بجے تم دروازہ کھول کر کہیں گئی تھی مجھے لگا ہسپیٹل آ گئی ہوگی اس نے کہا کیا تم سٹوپیڈ والی بات کا بے فکوف ہو کب رات میں میں کہیں باہر چلی گئی تھی میں سر کہینے گئی تھی اور میری آنکھ صبح ہی کھلی ہے اب کیرتی کو یہ یقین تھا کہ میں نے جسے دیکھا ہے میرے پاس سے جو اٹھ کر گئی ہے وہ یہی تھی کمرے میں دو لڑکے رہتی ہیں ایک اگر دیکھ رہی ہے دوسری کو کی جا رہی ہے تو نورمل سی بات ہے یہ کوئی آنکھوں کا بھرم تھوڑی نہ ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ تُو کہاں پر آئی ہوئی ہے ان سبی کے چہرے کے ڈر سے اسے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہاں یہ جو ہو رہا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے لیکن آج کا دن بھی جیسے تیسے اور پریشانیوں کے ساتھ نکھل گیا آج یہ پورے دن گائیتری کے ساتھ رہی بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سمجھا کچھ نئی باتیں پتا چلیں اور کچھ لوگوں کی نفرت میں بھی آگئی کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے کیونکہ بھئی جب کوئی نئی جگہ آتا ہے ٹھیک ہے تو جو پرانے لوگ ہوتے ہیں مہا پر جو پہلے سے جوب کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا اپنا حق دکھاتے ہیں یا ہم زیادہ جانتے ہیں بتاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس چیز کو آوائیڈ کر دیتے ہیں ایسا ہی اس نے کیا اگنور کرا تو صرف اور صرف میرے پاس آئے گی کسی کے پاس جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے جو ہمارے سینئر ہیں جو ہمارے سپروائزر ہیں ان سبھی نے ہمیں کہہ رکھا ہے پورا پورا آتھورٹی ہے ہمیں کہ اگر کوئی تجھے پریشان کرتا ہے تو میں تیری طرف سے اسے جواب دوں گی میں یہاں پر سب سے پرانی ہوں یہ مان لے ٹھیک ہے تو تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں تیری بڑی بہن جیسی ہوں لیکن تو کہیں بھی کسی بھی فلور پر مجھے بنا بتائیں نہیں جائے گی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھی رہوں گی اور میں کہیں جاتی ہی کہاں ہوں میں یہی رہتی ہوں اب یہ نا جب اس سے بات کر رہی تھی تو اس نے چار پانچ بار محسوس کرا ایک لڑکی ہے جس کے بال کھلے ہیں ہائٹ کافی اچھی ہے اور یہ کسی دوسری دیش کی ہے لیکن اسے تین چار بار مطلب وہ جھاک کر دیکھ چکی ہے اب گھائیتری نے نوٹس کرا بھار کی طرف دیکھ رہی ہے ونڈو کی طرف دیکھ رہی ہے اس نے پوچھا کہ بھار کوئی ہے کسی کو جانتی ہے یہاں اس نے کہا نہیں ایک لڑکی ہے جو بھار بھار مطلب ونڈو سے ہلکا سا آگے آتی ہے دیکھتی اور چلی جاتی ہے کہاں پر تو اس نے کہا کہ ابھی یہ سامنے والی ونڈو پر تھی اور اس کے بعد آگے دروازے تک بھی آئی تھی تو یہیں رکھ اب یہ بھار گئی تو بھار بہت سارے لوگ ہیں تمام ادھر ادھر جا رہے ہیں ہسپٹل ہے اس نے کیرتی کو اشارے سے بھلایا کہ بھارا وہ بھار آئی اس نے کہا بتا یہاں پر کون تھا جو کی تیر کو لگا اس نے کہا اب تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی لوگی میں سے ایک دمی وہ لڑکی گائب ہو گئی یہاں پر کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی روم نہیں ہے کوئی چیمبر نہیں کی جہاں پر پیشنٹ اپنے آپ کو دکھانے آ رہے ہوں ایسے کیسے ہو جائے گا جو تجھے دیکھ رہی ہے وہ دکھی نہیں رہی تجھے کہی مجھے بھی نہیں بتا ایسا کیسے ہوا لیکن ہاں جو مجھے دیکھ رہی تھی لگاتار اس نے تین چار بار بھئی آئی کانٹیکٹ ہوا آنکھ سے آنکھ ملی ہے تو میں ہنڈر پرسن بول سکتی ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہی تھی دیکھ نہیں رہی تھی وہ مجھے گھور رہی تھی لیکن وہ ہسپٹل کی پیشنٹ ہی ہوگی انہوں نے پوچھا کہ مطلب تجھے اتنا یقین کیوں ہے کہ نہیں کہ وہ نا شاید ہسپٹل کے کپڑے میں تھی جو ہم پیشنٹس کو پہناتے ہیں شاید انہوں نے کہا اگر تو یہ کنفرم کر سکتی ہے تو میں پوچھ سکتی ہوں کہ ہاں اگر کسی پیشنٹ کو واک کے لیے بولا ہے تو کوئی یہاں چل رہا ہوگا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں لیکن کنفرم نہیں ہوں کہ وہ پیشنٹ کے کپڑوں میں تھی ابھی یہاں یہ بات آئی گئی ہوگئی اب ہوتا کیا ہے کہ شام چھے بجے تک یہ دونوں یہاں پر رکھیں اور ابھی اس کے تین گھنٹے کا اور جوب کرنا ہے اسے ٹھیک ہے تو کہتی ہے کہ روم پر چلتے ہیں تھوڑے سے فریش ہو کر آئیں گے آدھے گھنٹے کی نیند لے کر آئیں گے پھر واپس آتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے اپنے گھر پر بات کری ممی پاپا کو بتایا کہ میں گائیتری کے ساتھ رہتی ہوں بہت اچھی ہے اور سب بات بات کر آئی اور گائیتری نے بھی بلکل اچھے سے ان سے ممی پاپا سے دونوں سے بات کری آج کیرتی کو انبہہ ہونے والا ہے کہ پریت کسے کہتے ہیں کیونکہ ان کو امید بھی نہیں تھی کہ جس سے یہ بچتے بھاگتے پھر رہے ہیں آج اس کے ساتھ اس طرح سے ہم نہ سامنا ہونے والا ہے رات ساڑھے دس بجے کا وقت تھا ہسپٹل میں اندر انٹری کرنے سے پہلے ہی کچھ اپشگن ہو گئے جو انہیں محسوس ہوا کہ یہ غلط ہوا میں یہاں پر ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کروں گا کچھ لوگ اسے مزاق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اپشگن نہیں یہ من کا وہم ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ہر کسی کے بھاوناؤں کی قدر کرتا ہوں ہر کسی کی کہانی کو سچ مانتا ہوں اور سمان سبھی کا یہ ہسپٹل میں آتے ہیں تو یہاں اندر آنے کے بعد پتہ پڑتا ہے کہ جس فلور پر ان کو جاب کرنا تھا مطباج کا یہ فلور ابھی فل ہو چکا ہے پورا ٹھیک ہے تو آپ اس سے اپر یا کسی اور فلور پر دیکھ سکتے ہیں یہ گائیتری کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اور یہ کیرتی ففت پہ کام کریں گے انہوں نے جہاں پر انٹری ہوتی ہے وہاں پہ انٹری کری اپنا تھم امپریشن دیا اور یہاں سے چل دیئے لفٹ کے مادہم سے پانچوے مالے کے لیے ففت فلور کے لیے ففت فلور پہ آئی ہے اور ترنت ہی اس کے فون پر کسی کا کال آگیا اس نے اٹینڈ کیا تو اسے وہاں ایمرجنسی وارڈ کے لیے ترنت بلایا تھا کہ جلدی آئیے اب یہ ایمرجنسی وارڈ کے لیے وہاں سے ترنت نیچے کی طرف جا رہی ہے مدد کے لیے جو بھی اسے بلایا ہے اس کا جو بھی وہاں کام رہتا ہے کچھ دیر بعد ہی یہ بہت زیادہ نیراش اداس واپس آتی ہے کیرتی سے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو اس نے کہیں مجھے کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہمارے ہسپٹل میں نہ جانے کیا ہو رہا ہے یہ اور جب سے وہ ریبن کا سنا ہے نا اس کے بعد سے یہ سمجھ سیاں بڑھ گئی ہیں نہ جانے کیا ہی ہوگا اس نے پوچھا کہ کیوں کیا ہوا نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کیرتی ایک کام کر میں تجھو کچھ بتاتی ہوں اس آسپٹل کا ایک رول ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ہاتھ پر ایک لال کلر کا ریبن باند دیتے ہیں اور آج مجھے بہت عجیب لگا کہ میں دو ریبن باند کرا رہی ہوں مجھے گئی کتنی دیر ہوئی تھی مجھے بہت برا لگ رہا ہے ان دھونوں کے لیے ایشور ان کی آتما کو شانتی دے کیرتی نے دوبارہ پوچھا کہ مطلب جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ہاتھ پر ریبن کیوں باندتے ہیں اس نے کہا مجھے نہیں پتا لیکن جب میں یہاں جوائن ہوئی ہوں اس سے پہلے سے یہاں پر ایک پرتھا چلی آ رہی ہے نہ جانے کیوں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مکتی مل جاتی ہے مجھے نہیں پتا کتنا سچ ہے لیکن جب یہ لوگ مانتے ہیں تو میں کرتی ہوں اور تجھے ایک بات بتاؤں پچھلے چار مہینے میں میں نے ایک بھی ریبن نہیں باندھا اور مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن آج کچھ ہی سمیں میں پندرہ بیس منٹ میں دو ہاتھوں کے ریبن میں کیا ہی بولوں کیرتی ایک کام کر تُو بیٹا گھر چلی جا میں آج گھر بھی نہیں آ پاؤں گی اور میں کہیں اب جاؤں گی نہیں میں صرف یہیں بیٹھے ہوں سبھی کی مدد کے لیے ہوں یہاں بیٹھوں گی یہاں بہت سارے پیشنٹ اور ہیں جہاں پر یہ آئی ہے جس فلور پر اس کی آج جوب ہے کچھ لوگ ہیں جو کی جیسے روم میں آ جاتے ہیں جرنل وارٹس وغیرہ میں جو آ جاتے ہیں ان کو ہر دو گھنٹے تین گھنٹے میں کسی کو دبائی آپ کو جب زیادہ دکھی ہو تو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں انہوں نے کہا چل ایک کام کرے گی میرے لیے تو جا کر کچھ کھا لے کیونکہ ہم صبح سے کام میں لگے اور مجھے پتا تُو نے دینر وغیرہ کچھ نہیں کیا تھا تو کہتی ہے کہ دینر تو آپ نے بھی نہیں کیا کچھ منگا لیتے ہیں نا اس نے کہا یہاں ہم نہیں کھا سکتے بس ہم یہاں پر چائے کافی پی سکتے کھا کچھ نہیں سکتے میں آپ کے لیے کافی لیا ہوں اس نے کہا چل تو مانے گی تو ہے نہیں کافی لیا اب یہ جو کافی جہاں سے لاتے ہیں رات میں ہسپیٹل کے بہت دور دور ہیں جو کافی کے چھوٹے چھوٹے سینٹر بن جاتے ہیں لیکن ان کا جہاں سے کافی لانے کا ہمیشہ رہتا ہے یہ گراؤنڈ فلور پر ہوتا ہے اب یہ گراؤنڈ فلور کے لیے آتی ہے رات کافی ہو گئی تھی اس وقت ٹھیک ہے ہسپیٹل میں چہل پہل کم ہو گئی تھی اب جو لوگ رات کو رکھنے والے ہیں صرف وہ ہی آ رہے تھے اور وہ بھی کم ڈاکٹر ادھیکتر میرے خیال سے اوپیڈی تو ہوتی نہیں ہے رات میں رکھتے ہیں نہیں لیکن ہاں امرجنسی میں ہمیشہ ڈاکٹر تیار دو کپ اس نے کافی لیے ایک ٹری میں لفٹ کے اندر آتی ہے تو ایک مہیلہ کھڑی تھی ان سے پوچھتی ہے کہ کونسے فلور پر آپ جائیں گے اس نے پوچھا کیرتی نے پوچھا اس نے اشارے سے ففتھ فلور بولا اس نے ففتھ فلور دبا دیا اب یہ لفٹ چلی ہے سیکنڈ فلور پر یہ لفٹ آ کر رکھی نہ تو اندر سے کسی نے پریس کیا نہ باہر سے کسی نے پریس کیا تھا لیکن رکھی لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے سے ایک مہیلہ دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہی تھی اس نے پہلے تو دھیان نہیں دیا لیکن پھر اس کو دھیان سے جب اس نے دیکھا تو اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر اس کے من میں ڈر ایسا آیا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے کانپتے ہاتھوں سے اس نے لفٹ کے دروازے کو تین چار بار پریس کر دیا کہ بند کر دیا جائے دروازہ بند ہوا وہ باہر رہ گئی اب یہ ڈر رہی ہے بہت زیادہ اس کے من کا یہ ڈر ہے بس یہ چاہتی ہے کہ میں کسی طرح اپنے گھر یا گائیتری دیدی تک پہنچ جاؤں گھر تو کیسے پہنچے گی ہندوستان بہت دور ہے لیکن گائیتری دیدی صرف تین فلور دور ہیں ففتھ فلور پر جب لفٹ پہنچنے والی تھی تو وہ جو پیچھے عورت خڑی تھی لڑکی خڑی تھی اس نے پوچھا کہ آپ نے اسے اندر آنے کیوں نہیں دیا تو اس نے کہا کہ شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ یہاں پر کسی کو ملنے آئے ہوگے جو اس ہسپیٹل میں دم توڑ دیتا ہے اس شور کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس ہسپیٹل کی پرتا ہے اس کے ہاتھ پر لال ریبن باند دیتے ہیں اور میں نے اس کے ہاتھ پر لال ریبن بندہ دیکھا تھا وہ دنیا سے جا چکی ہے تو وہ ہمیں کیسے دیکھ رہی تھی آپ سمجھے میں نے کیوں یہ دروازہ ترنت بند کر دیا تھا اب یہ کیرتی جس کو سمجھا رہی تھی بتا رہی تھی دیان سے سنیے گا کیرتی کا یہ ایک دم ایسا انوبہ ہے جو کہتی ہے کہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی دروازہ لفٹ کا کھل چکا تھا ففت فلور آ چکا تھا گائتری دیدی ادھر انتظار کر رہی تھی نہ جانے کیوں اس محلہ کی طرف وہ کیرتی لگاتار دیکھ رہی تھی اور بات کر رہی تھی بتا رہی تھی کیوں میں نے سیکنڈ فور پر دروازہ ترنت بند کر دیا یہ جو لڑکی ہے جس سے یہ کیرتی بات کر رہی ہے اس نے ایک عجیب سی سمائل اس کی طرف دی اور جب وہ سمائل کر رہی تھی تو اس کی آنکھیں پلٹ رہی تھی ایسا کیرتی نے دیکھا ہے اس کے ہاتھ کہاں بنے لگ گئے گائتری کی آواز آ رہی تھی کہ کیرتی بہارہ لیکن یہ یہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی اس لڑکی کو دیکھتے دیکھتے ہی اس کے ہاتھوں پر دھیان گیا تو اس کے ہاتھوں پر بھی لال ریبن بندہ ہوا تھا کیرتی کو جھٹ سے کسی نے کھیچا ہے اور یہ کہتری تھی آگے کیا ہوا اگلے بھاگ میں آج کی کہانی میں اتنا ہے آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی بتانا ضرور کسی بھی بات پر یقین ہو نہ ہو ایشور پر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا ستائیں کہ سو مچ پر ووچنگ میرا نام لیتنے ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیب جائے بھولے نا تنہیواد